یہ سر جی یہ دیکھ لیں یہ بھائی ہیں سر جی آپ چھوڑیں آپ کو ہم نے بنایا ہے چلاب کا پانی ہے کمروں کے اندر گیا ہے اور کمروں کو نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اندر پانی گیا ہے تو مچھار اتنا زیادہ ہے یہاں پر پتن کس طرح یہ گزارہ بچارے کر رہے ہیں اور یہ سارا باہر پانی ہی پانی سینک اندر بھی پانی آ گیا ہے اور جی ہمارے ڈالے کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہاں سے یہ ڈالے کو نقصان ہوا ہے حملہ جب انہوں نے کیا اور یہ شیشہ وغیرہ بھی ڈالے کا ٹوٹ گیا ہے یہ آپ کے لئے اللہ پاک کی طرف سے مدد آئیے یہ جی ماں جی ہیں ہماری اور ان کا نقصان ہوا ہے اور یہ محضور بھی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد آئیے میری بہن تو یہ آپ لے لیں اللہ پاک قبول فرمائی راستے میں جی پانی ہے اور اتنا پڑ گیا ہے اور ڈالے کو کراس کیا جا رہا ہے یہاں سے اس سیڈوں پر بھی پانی ہے اور اس سیڈ پر بھی پانی ہے ماشاءاللہ ڈریور ہمارا بہت اچھا ہے اور محنت کے ساتھ جس طرح ہم محنت کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ محنت کرواتا ہے ماشاءاللہ یہ ماں جی آئی ہیں اور سلاب کے علاقے میں وزٹ کرتے پھر رہے تھے دیکھتے پھر رہے تھے حق داروں کو ڈھونٹے پھر رہے تھے تو امہ جی ملی ہیں امہ جی آپ کا گھر کدھر ہے شاہ والے کیڑے پاس ہے پانی دے بیچے کتھا گئی ہمیں امہ جی کہہ رہی ہے میں آٹا لینے کے لئے گئی تھی بزار میں جیسا کہ آپ کو بتا دیتے ہیں بزار میں شہر میں جاتے ہیں تو لائنوں میں لکل آٹا ملتا ہے لیکن اللہ پاک دی طرف مدد آئیے تو آجے واسطے تے جنہ بھیجئے انہا واسطے دعا کرے سو آمین مہ جی کہہ رہی ہے اللہ پاک رزق میں اضافہ فرمائے ٹھیک ہے مہ جی بہت برا حال ہے یہاں سے کراس کر کے ہم سامنے ادھر بستی ہیں ادھر جا رہے ہیں اور یہ حال ہے یہاں پہ یہ پوزیشن ہے اور پیچھے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سارا کراس کر کے ہم آئے ہیں اور جو کچڑ ہے یہاں سے گرنے کا بہت خطرہ ہے اب ہم یہاں پہ نام لکھ لیں گے بستی والوں میں سے جتنے بستی کے فراد بنیں گے ان کو ڈالے کے پاس لے کر جائیں گے کیونکہ یہاں ڈالا نہیں آتا تو مجبور ہو کے نام لکھ رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ سب کو راشن دے دیں گے عزت کے ساتھ یہاں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نام لکھتا پھر رہا ہوں جو جو گھر مل رہے ہیں یہ سارے ہی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں گھر اور تطیب وار نام لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ڈالا نہیں آسکتا ہم نہیں پہنچ سکتے بہت نیچے نیچے پانی ہے تو یہاں پہ نام لکھ کر انشاءاللہ جتنے نام ہو جائیں گے جتنے گھر ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر یہ راشن وہیں ڈالے کے پاس دیں گے یہاں تو آنا ہی بہت مشکل ہے بہت نیچے نیچے پانی ہے اور کہیں سے بھی ڈالے کا رستہ نہیں بنتا ہماری گاڑی کا اور نام اگرہ یہاں لکھ کر انشاءاللہ پھر وہیں پر تقسیم کریں گے یہ والے بھی گھر میں نے لکھ لیے ہیں یہ سارے ٹوٹے پوٹے پڑے ہیں ادھر والے گھر بھی لکھ لیے ہیں اور جو ادھر والے گھر ہیں یہاں پر بھی یہ سارے گھر لکھ لیے گئے ہیں اب آگے چلتے ہیں آگے کے جو گھر ہیں ایک گھر میں سے ایک ہی فیملی جو میمبر ہے ان میں سے اگر ان کے شادشدہ بچے ہیں تو ان کا بھی ساتھ کے ساتھ لکھ رہی ہیں یہ صورتحال ہے یہاں کی یہ صورتحال ہے اور جو سلاب ہے سین کے اندر آیا ہوا ہے ان کے سین کے اندر بھی پانی ہے اور مچھر بہت ہے یہاں پر بس مچھروں کا دانی کا انتظام تو نہیں کر سکرے ہم کوشش کرنے راشن دینے کی چلیں راشن سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ تو پار لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو گھر ہے بلکل ٹوٹا پوٹا پڑا ہے اور بس اللہ ہی مالک ہے ہمارا اور جی یہ گھروں کی اندر کی صورتحال ہے اور جو سلاب کا پانی ہے کمروں کے اندر گیا ہے اور کمروں کو نقصان ہوا ہے ان بچاروں کے کچھے پکے کمرے ہیں یہاں پر اور یہاں کا کوئی پورسانے حال نہیں ہے اور یہاں پہ بھی اندر پانی گیا ہے تو مچھر اتنا زیادہ ہے یہاں پر پتن کس طرح یہ گزارہ بچارے کر رہے ہیں یہ جتنے بھی بستی کے گھرانے ہیں یہ سب کے نام میں نے لکھ لئے ہیں اور اب واپس روانہ ہوتے ہیں بہت دور ہماری گاڑی ہے اور ادھر سے بھی سارے گھر یعنی کہ پوری بستی جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور تطیب وار جو ہے نا حقداروں کو جو ان کا حق آیا ان تک پچھاتی ہیں یہ یہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی پہلی دفعہ آپ بندے پہنچے ہیں اور یہاں پہ کوئی آتا بھی نہیں ہے بس اوپر بند بند پر آ کر دے کر چلے جاتے ہیں لیکن یہاں تک کوئی نہیں پہنچتا یہاں پہ نہ سائیکل گزر سکتی ہے نہ مرسائیکل اور بندہ پیدل نہیں چل سکتا تو گاڑی وغیرہ تو چھوٹی چیزیں کہاں چل سکتی ہیں یہ حال ہے آپ دیکھ سکتی ہیں سامنے بھائی وغیرہ جا رہی ہیں اس راستے کی یہ صورت حال ہے برا حال ہو چکا ہے یقین کریں ہمارا چلیں بھائی جان چلیں اللہ بندت فرما نام جی لکھ کر ہم آ چکے ہیں اور الحمدللہ جتنا بھی میں نے یہ بستی وغیرہ کی ہے سب سے پہلے یہ تین جو ہماری ماں جی بیٹھی ہیں یہ بیٹی ہیں دھوب ہوتا ہے میں نے ان کو کہتے ہیں آپ چھو میں بیٹھ جاؤں ایک انکل جی یہ ہیں یہ تینوں مذہور ہیں سب سے پہلے ان کو بہن بھائیوں نے ہمیں راشن دیا ان میں سے جو اللہ پاک کی طرف سے بچا ہے میرے پاس لنگر نیا ان میں سے ایک ایک ہزار پہ ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے علاج وغیرہ کرائیں سب سے پہلے لے بیٹا یہ آپ کے لئے اللہ پاک کی طرف سے مدد آئے ٹھیک ہے جی اس کو آپ لے جائیں بچی کو اللہ پاک کی طرف سے مدد آئیے جی دعا کریں ماں مل گئن دے دیں ان کو یہ لیں یہ آپ کے لئے ہیں آپ نے دعائی وغیرہ علاج کرنے ٹھیک ہے گرمی بہت تھی تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں یہ انکل جی ہیں یہ بھی مذہور ہیں علاج کروائیے گا کچھ اچھا کھا پی لیجئے گا اور یہ آپ کو راشن بھی دیتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں نا پاؤں اور دھوپ کی صورتحال یہ ہے بسم اللہ کر کے جی دیتے ہیں بابا جی اللہ پاک کی طرف سے مدد آئیے دعا کیجئے گا اللہ پاک کی طرف سے مدد آئیے دعا کرے چلیں پہ جلدی کریں دیر نہ کریں اللہ پاک کی طرف سے مدد آئیے دعا کرے بہت یہاں پہ رش لگا ہوا ہے ہمارے پاس جو میں نام لکھ کر آیا ہوں انہی کو میں دینے والا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو میں وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں سے اب زہر بات ہے چھے چھے خواتین آ رہی ہیں اب ایک گھر میں چھے خواتین کو نہیں دے سکتے تو لہٰذا ایک گھر میں سے ایک ہی فیملی کو یا دو جو زیادہ فیملی ہیں ان کو دے رہے ہیں تو اللہ پاک قبول فرمائے چلیں جی چلیں جی بسم اللہ کر کے دیتے جائیں کتنے ہو گئے ہیں بھائی جان کہہ بھی رہے ہیں کہ سب کو مل جائے گا طریقے سے لے لیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی انہی کے لیے سب کچھ لے کر آئے ہیں لیکن جب یہ اس طرح کریں گے دوبارہ آنے کو دل بھی نہیں کرتا میرا چوتھا چکر ہے اور چوتھی بار یہی حال ہو رہا ہے میرے ساتھ عدب سے طریقے سے لے لیں انہی کے لیے لے کر آئے ہیں پھر بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی اب جن لوگوں کو پہلے میں نے دیا ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچوں میں اب کیا کرے بندہ چلیں جی چلیں ذرا جلدی کریں بھائی جان جلدی کریں جلدی کریں بہت رش لگو بھائی یہاں پر ٹھیک ہے بھائی دعا کریں اللہ دی طرف مدد آئیے جلدی کریں بھائی کلیار کریں بندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بزرگاں کو پہلے ڈیمنہ ہوں دے یہ نیلے والا آخری ہے یہ آخری ہے یہ سر جی ہے دیکھ لیں یہ بھائی ہیں سر جی آپ چھوڑیں آپ کو ہم نے بنایا ہے آپ کو بلائیں جی تو میرے پیارے بہن یہ شام کا ٹائم ہے اور الحمدللہ گھر ہم پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سلافزدگان کے لیے ہم دن رات میند کر رہے ہیں اور آج کا دن بہت ہی امپونٹڈ تھا میرے لیے لازمی تھا لیکن میں پھر بھی سلافزدگان کے علاقوں میں نکلا ہوا تھا جو حق دار ہیں بچارے پرشان ہیں کیونکہ بہت سارا نقصان ہوا ہے آج بھائی محمد علی کا کیونکہ تیس دن کا ختم شریف تھا میں نہیں جا سکا میں نے یہ ضروری سمجھا میں نے کہا آپ ختم شریف کرا لیجئے گا فیملی کو کہا تھا تو جس طرح میری روٹین ہے میں جاتا ہوں چیک کرتا ہوں گھر دیکھتا ہوں کیا نقصان ہے کیونکہ میں اس نقصان کا زالہ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ جو بہن بھائیوں نے حکم دیا ہوئے ہیں جتنا یعنی کہ بنتا ہے حساب کتاب جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان بہن بھائیوں کے ہیلپ کرتے ہیں سلاف زدگان کی پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے علاقہ بھی بہت ہی غریب علاقہ تھا اور حق دار علاقہ تھا جب ہم ہاں سے کر کے واپس اپنے ڈالے پہ پہنچے اور جو وہ بندے میں یعنی کہ دیکھے ہم نے گینے بھئی آپ آ جائیں تو بہت سارے عوام کٹھی ہو گئے جو میں نے علاقہ کر لیا تھا بستی کر لیئے تھے اس کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے پاس سمان اتنا تھا سب کو تقسیم ہو جانا تھا بچوں کی چیزیں بھی تقسیم ہو جانا تھا سب کچھ ہو جانا تھا لیکن اچانک سے وہاں پر چار یا پانچ جو بندے ہیں گروپ بنا کر وہ پہنچے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں بعد میں میں محسوس ہوا کہ وہ یعنی کہ ڈکیتیاں وغیرہ کرتے ہیں حملہ وغیرہ کرتے ہیں بدماش کی شم کے وہ لوگ تھے انہوں نے آکے ڈالے پہ حملہ کیا اور راشن کو یعنی کہ نقصان پچھ آنے کی کوشش کی اور کہا گیا جی ڈالے کو آگ لگا دیں گے ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے وہاں سے کچھ ہی دیر آگے گئے انہوں نے ون ٹو فائپ آگے کر کے میرے ہاتھ سے یہ چینل والا موبائل کھینچ لیا بڑا یعنی کہ موبائل کو بھی نقصان ہوا ہے اور وہاں سے جب جب موبائل کھینچا تو جو میرے ساتھ بھائی وغیرہ تھے جن کے ریفرنس سے گئے ہوئے تھے جو علاقہ چیک کر آرہا تو اس نے بڑی حمد کر کے موبائل اسے واپس لیا اور ہم وہاں سے بھاگ دوڑ کر اپنی جان بچائیے ہم نے پھر میں تھانے میں گیا میں نے کہا ف آئی آر کرواتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ ویڈیوز میں مجود تھا میرے پاس اس بندے کو ٹریس کرواتے ہیں لیکن جب وہاں پر گئے لیکن مجھے افسوس افسوس بہت ہے کہ ہمارا وہاں پہ نہیں سنی گئی اور جب میں نے کہا بھی میری درخواست لکھیں تو انہوں نے کہا جی باہر سے آپ درخواست لکھوا کے لیں ان کو بتایا بھی ہے کہ سلابزدگان کے لیے ہیلپ کے لیے گئے تھے ہمارے ڈالے کو نقصان ہوا ہے ہماری جان کو خطرہ ہوا ہے اور میرا موبائل بھی کھینچا گیا بقیدہ چینل کا بھی بتایا بھی میں میڈیا سے ہوں لیکن پولیس والے بھائیوں نے ہمیں کوئی ریسپونس نہیں دیا اللہ پاک ان کو خوش رکھے تو زیر سی بات ہے دکھ ہی چیز کا لگتا ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس پہ سے ہمارا ٹیکس جو ہوتا ہے اس ٹیکس میں سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سمان میرے پاس جو ہے اس ٹائم دو لاکھ اسی ہزار ڈالہ سمیت تقریباً تقریباً دس ہزار پہ کم تین لاکھ رکھے گئے میرے پاس سمان موجود تھا جس میں حصہ اپنا شامل کیا تھا میں وہ بتا دیتا ہوں شاہین سسٹر ہیں شاہین چوہان سسٹر ہیں یہ غالباً امریکہ سے ہیں غزالہ سسٹر ہیں یہ بھی امریکہ سے ہیں امتیاز بھائی یوکے سے وہ آپ کو پتا ہے بڑھ چڑھ کے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور محمد عثمان اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے میرے ساتھ حصہ دیا تھا ان بہین بھائیوں کے تعاون سے یہ اتنا سارا راشن یقین کریں سب کو ہو جانا تھا اور بچ جانا تھا لیکن نقصان کیا انہوں نے چار بندوں کی وجہ سے پوری بستی واقعی جو تھی علاقے کے وہ غریب غربہ عورتیں بچاری بہینیں آئی ہوئی تھی وہ رہ گئی بارال انشاءاللہ الحمدللہ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں جو بہین بھائی رزق حلال محنت کر کے کما کے مجھے دیتے ہیں مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں میں کبھی بھی یہ چیز غلط بندے کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں اس لئے جاتا ہوں کیونکہ مجھے بتایا جاتا ہے وہاں بڑا نقصان ہو گیا بڑا نقصان ہو گیا چلیں جی چلتے ہیں چلتے ہیں آگے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ حال ہوتا ہے بہت ہی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں جو بہین بھائی تعاون کرتے ہیں میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اب یہ سمان کو رکھتے ہیں واپس اندر انشاءاللہ کل جو ہمارا اپنا علاقہ ہے سلاف زدگان جو ہیں بچاری پرشان حال ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں اپنا علاقے کو کور کروں انشاءاللہ پھر بھی میں نے بڑھ چڑ کے جان مار کے انشاءاللہ میری جان بھی چلے جائے مجھے پرواہ نہیں مجھے در اس چیز کا تھا یہ جو اتنی قیمتی بہن بھائیوں نے محنت کر کے بہن بھائیوں سے دعا ہے کہ آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں بہت پرشان ہیں ہم پوری میرے ساتھ جو ٹیم ہے یقین کریں مجھ آج بہت دکھ ہوئے کیونکہ دس ہزار پہ کا ڈالا ڈالے کا خرچہ آتا ہے میں آج وہ دس ہزار پہ نہیں نکال سکا بہن بھائیوں کے ساتھ معذرت کرتا ہوں جن بہن بھائیوں کو آج ہی میں سمان لے کر گیا لیکن شکر الحمدللہ ہماری جان ضرور بچ گئی امید ہے میرے بہن بھائی جو ہیں دعا ہمارے لئے کریں گے اللہ حافظ